کرنے کی اور اس سے سستی چیز بتا دیتا ہوں واللہ جو آپ کے بدن کو نہیں آپ کی روح کو بھی تکبیہ دے گی وہ چاروں مغز ہیں وہ سفید تیل نہیں لیکن سچ بتاؤں ہم نے کبھی اس کو اہمیت دی اور کچھ نہیں لے سکتے نا اور سفید چمچ سفید تل کا ایک چمچ صبح دوپیر شام کھا لیا کرو خجور میں نا خجور میں گھٹری نکال کے سفید تل بھر کے دو صبح کھاؤ دوپیر کھاؤ دو شام کھاؤ واللہ کیلشم کا بہترین سورس ہے اچھا بتاؤں اس پر کتنا خرچ آئے گا اور نبیز بنا کے پیا کرو نبیز ایک گلاس پانی لے اس میں دس بادام ڈالو پانچ خجوریں ڈالو ایک چمچ کشمچ ڈالو ایک چمچ سفید تل ڈالو ایک چمچ چاروں مغز ڈالو رات کو بھگو دیا صبح گرائنڈ کر کے وہ پیو اور آج کل یہ سیدیس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین پھل دینا اس وقت کھاؤ اور تل کب آتے ہیں کب آتے ہیں سردیوں میں اور اب کھاؤ اور فروریتہ کس کو پیٹ بھر کے کھاؤ اور پینیاں بناو اس کی گڑ لو گڑ گڑ میں سفید جل کی کیا بناو اور یقین جانو دو پینیاں صبح دو دوپیر دو شام کھاؤ دیکھو ڈیاں مضبوط ہوتی کہ نہیں ہوتی اور یہ جتنے بڑے کہ بڑے لوگ جن کا پشاب نہیں رکھتا کترہ کترہ کر کے آتا رہتا ہے یہ تل لو خشخاش لو اور گڑ لو اس کی پینی بنا کے ایک صبح کھاؤ ایک دوپیر کھاؤ ایک شام کھاؤ اللہ کی قسم مجھے دعائیں دو گئے یہ جتنے لڑکے جن کے پشاب کے کترین رکھتے ہیں یہ سفید تل خشخاش اور گڑ یہ بنا کے لو شکریہ